موسیقی کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی اُبھر نہ سکتا وجود لوحوں قلم نہ ہوتا اور تیرے غلاموں میں بھی نمائی جو تیرہ اکسے کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر العمم نہ ہوتا سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناس تھا وہ آگئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے معزز اور محترم سامائینے کے رام اٹھو چراغ حیات لے کر پڑھو عمل کی کتاب لے کر اٹھو چراغ حیات لے کر پڑھو عمل کی کتاب لے کر قدم کو چومیں کی سر بلندی متائے حسن شباب لے کر جمود توڑو سکوت چھوڑو ارو سے راہت سے موں کو موڑو چلو شہادت کی راہ پر دوں دلوں میں عظم سواب لے کر یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا واقعی میں میں اتنی بڑی تعداد دیکھ کر میں بھائی اسد بستوی صاحب کی طرف سے شوہب اختر صاحب کی طرف سے اور تمام نوجوانوں کی طرف سے ایک بار پھر سمیم قلب سے خصوصاً مولانا خطیب صاحب جمدہ شاہی حضرت مولانا مفتی صاحب اور دیگر علماء کرام کا اور آپ سب کا اور اپنی ماں اور بہنوں کا اس تقریب سعید میں استقبال کرتا ہوں خیر مقدم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اسی طریقے سے اس پرگرام کے اختتام تک بیٹھنے کی کوشش کریں گے میں آپ کو بتا دوں انشاءاللہ تعالیٰ ابھی کچھ دیر میں جامعہ امداد العلوم امدادیہ مراد آباد کے شیخ الحدیث اور زہد و تقوی قنات اور پرہزگاری سے پیراستہ حضرت مولانا پیر ذلککار صاحب نقش بندی دامت برکازم العالیہ کے خلیفہ حضرت مولانا محمد حجز صاحب قاسمی مدد اللہ العالی کا انشاءاللہ تعالیٰ ابھی کچھ دیر بعد بہت ہی اہم اور جامعہ خطاب ہوگا آپ حضرات ان کا پیغام سن کر جائیں اور اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں اور میں آپ ایک اعلان اور کرتے رہا ہوں جتنے ہمارے مہمان دور سے آئے ہوئے ہیں بھائی حسن بستری صاحب ہم سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ اعلان کر دی دیئے کہ جلسے کے اختتام کے بعد کھانے کا انتظام کیا گیا ہے آپ حضرات کھانا کھا کر جائے اب میں بہت ہی عدب کے ساتھ احترام کے ساتھ داراللروب اسلامیہ بستی کے مایاناز استاد فاضل نوجوان حضرت مولانا مفتی سعید صاحب حضرت مولانا مفتی سعید الرحمان صاحب قاسمی مدد اللہ العالی سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنی قیمتی باتوں سے ہم تمام سامائین کو مستفیث فرمائیں تیرے سینے میں پوشیدہ ہے راز زندگی کہہ دے تیرے سینے میں پوشیدہ ہے راز زندگی کہہ دے مسلمہ سے حدیث سوز ساز زندگی کہہ دے حضرت مولانا مفتی سعید الرحمان صاحب قاسمی مدد اللہ العالی الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتبکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مظل له ومن يظلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا اللہ وعده لا شريک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا قو انفسكم واہلیكم نارا وقودوها الناس والحجارة عليها ملائکة غلاز شداد لا يعسون اللہ ما امرهم ويفعلون وقال النبي صلی اللہ علیه وسلم مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع سنین واضربوهم عليها وهم ابناء عشر سنین وفرقوا بينهم في المزاجع او کما قال علیه الصلاة والسلام صدر اجلاس معزز علماء کرام حفاظ عزام اسٹیج پر رونق افروز سماجی شخصیات سامنے موجود سامعین طلباء نوجوانان اسلام پردانشین ماں اور بہنوں اللہ جل جلالو وعمن ولو کا عظیم احسان ہے کہ اللہ نے ہم اور آپ کو اس عظیم جلسے کے اندر شریک ہونے کی توفیق نصیف فرمائی یہ اجلاس اسی لئے منعقد کیا گیا ہے تاکہ ہمارے اندر کی جو خرابیاں ہیں برائیاں ہیں وہ ختم ہو اور ہمارے اندر صلاح و تقویٰ پیدا ہو ہمارے اندر اسلاف کی روش پیدا ہو ہمارے اندر اسلاف کا طور و طریقہ پیدا ہو ہمارے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے کا دائیہ پیدا ہو مجھ سے بہت پہلے ہی کہا گیا تھا کہ آپ کو عورتوں کے متعلق کچھ گفتگو کرنی ہے میرے محترم مزرگوں اور دوستوں اور ماں اور بینوں میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی وہ آیت پڑی ہے جس میں اللہ جل جلالہ و آمن والہ نے ہم میں سے ہر ایک کو یہ حکم دیا ہے یہ پیغام دیا ہے ہر ایک کو یہ آرڈر کیا ہے کہ ہم اپنی اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ اللہ دین آمنو قو انفسکم و اہلیکم نارا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس جہنم کے اوپر جس جہنم کے اوپر جس دوزق کے اوپر سخترین فرشتے مقرر ہیں جس جہنم کی ایدھن انسان اور پتھر ہیں اللہ جل جلالہ و آمن والہ نے ہم کو اس جہنم سے خود بھی بچنے کا حکم فرمایا ہے اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کو بچانے کا حکم فرمایا ہے نوجوانہ نے اسلام ماں اور بیروں آج اگر ہمارے سامنے کوئی علاؤ جل رہا ہو آگ کا شولہ جل رہا ہو کوئی آگ چلائی گئی ہو اور ہمارا بچہ ہمارا چھوٹا سا ننہ منہ بچہ غیر شعور والا بچہ بے شعور بچہ اس آگ کی طرف لبکتا ہے تو ہم توڑ کر کے اس کو پکڑتے ہیں اس آگ سے بچاتے ہیں کہیں میرے بچے کا ہاتھ نہ جل جائے کہیں میرے بچے کا پیر نہ جل جائے کہیں میرا بچہ اس آگ کو اٹھا کر کے اپنے موہ میں نہ رکھ لے میرے محترم بزرگو اور دوستو اللہ جل جلالہ و آمن والہ نے ہم سب کو سارے مسلمانوں کو سارے ایمان والوں کو سارے خیرخواہ لوگوں کو سارے دیندار لوگوں کو ساری ماں کو ساری بہنوں کو ساری عورتوں کو یہ حکم دیا ہے اے عورتوں اے ماں اے بہنوں اے نوجوانوں اے ادھیڑوں اے مردوں اپنے بچوں کی حفاظت کرو یہ آگ میں جلنے نہ پائیں دنیا کے آگ مراد نہیں ہے آج ہمارا بچہ دنیا کی آگ کے اندر جلنے کے لیے جاتا ہے ادھر پھٹکتا ہے ادھر چلنا شروع کرتا ہے ہم دوڑ کر کے اس کو پکڑنا شروع کر دیتے ہیں ہم دوڑ کر کے اس کے پاس جانا شروع کر دیتے ہیں ہم گھر والوں کو بلاتے ہیں گھر والوں کو آواز دیتے ہیں کہیں یہ بچہ آگ کے اندر نہ چلا جائے بتاؤ نوجوانوں بتاؤ مسلمانوں بتاؤ معبینوں کیا جہنم کی آگ کیا دوزف کی آگ کیا وہ آگ جس کو دست سال تک جلایا گیا کبھی وہ سفید ہوئی کبھی وہ لال ہوئی کبھی وہ سرخ ہوئی کبھی وہ کالی ہو گئی جس کی تب تمازت اور جس کی روشت جس کی تمازت جس کے اندر جلانے کی قیفیت دنیا کے آگ کے مقابلے میں ستر گناہ زیادہ ہے آج ہمارا بچہ آج ہماری بچی اس آگ کی طرف جا رہی ہے آج ہمارا نوجوان اس آگ کی طرف جا رہا ہے بتاؤ نوجوانوں ہم میں سے کون ہے جو اس کو بچاتا ہے ہم میں سے کون ہے جو اس کو لبک کر پکڑتا ہے ہم میں سے کون ماں بہن ہے جو اس بچے کے سامنے قرآن و حدیث کی بات کو پیش کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اے میرے بچے یہ آگ یہ چیز جس کو تم استعمال کر رہے ہو یہ اس آگ کے اندر لے جانے والی ہے جو آگ تم کو جلا کر خاکستر نہیں کرے گی جو آگ تمہاری جان کو ختم نہیں کرے گی جو آگ تمہاری روح کو ختم نہیں کرے گی بلکہ یہ آگ تم کو ہمیشہ ہمیش ہمیشہ ہمیش تکلیف کے اندر سزا کے اندر کلفت کے اندر مسئیبت کے اندر رکھے گی میرے محترم بزرگاں اور دوستو نوجوان بھائیوں ماں اور بہنوں اپنے بچوں کی فکر کرو اپنی فکر کرو اپنی اولادوں کی فکر کرو اپنی آخرت کی فکر کرو یہ آگ جو دنیا کی آگ ہے جس آگ کے لیے ہم اور آگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہیں آگ لگتی ہے ہمارے گاؤں کے اندر پورا گاؤں آ جاتا ہے پورے گاؤں کے قربو جوار کے لوگ آ جاتے ہیں لیکن جو آگ آج ہمارے اوپر پڑ رہی ہے دن رات ہم اس آگ کے اندر ملوث ہو رہے ہیں اس آگ میں جانے کے لیے ہم میں سے ہر شخص پریشان ہے ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہیں بتاو اس آگ سے بچانے والے کون ہیں یہی علماء کرام ہیں یہی ربانین علماء ہیں جو آپ کو آپ کے قوم کو آپ کے نوجوانوں کو اس آگ سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں یہی شعرہ ہے جو آپ کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ اس آگ سے بچ کر کے راحت کی چیز کے اندر آئیے جنت کی چیز کے اندر آئیے راحت و آرام والی چیز کو استعمال کیجئے اسی لئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایوہا الذین آمنو قو انفسکم واہلیکم نارا وقودوہا الناس والحجارا ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ اپنے گھر والوں کو بچاؤ اس آگ سے جس آگ کا ایدھن جس کا علاؤ جس کے جلانے کی چیز انسان ہوں گے جس کے جلانے کی چیز پتھر ہوں گے اور اس آگ کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وہ تندخو فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم کی سرطابی نہیں کر سکتے ہیں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے ہیں اللہ کے حکم کا انکار نہیں کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کا جتنا حکم رہے گا اسی کے مطابق وہ عمل کریں گے میرے محترم بزرگو اور دوستو نوجوان ماں اور بہنوں اور بوڑی عورتوں ہماری ماں اور بہنوں کانٹ کھول کر کے سن لو اس وقت ان پروگراموں کے دریئے سے ہم سب کو یہ میسج دیا جا رہا ہے یہ پیغام دیا جا رہا ہے خود اپنی فکر کریں اپنے ایمان کی فکر کریں اپنے عقیدے کی فکر کریں اپنے عامال کی فکر کریں اپنے اخلاق کی فکر کریں اپنی شریعت کی فکر کریں اپنے نونہالوں کی فکر کریں اپنے نونہالوں کے اندر دین کو عقیدے کو مستحکم طریقے پر پھر دے کونٹ کونٹ کر موجزت کر دے ان کے دلوں کے اندر اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو جیسا کہ ابھی مولانا نے بیان کیا اور شعرہ نے اپنے شیر کے ذریعے سے یہ پیغام آپ تک پہنچایا ہم تک پہنچایا کہ منصوبہ بند طریقے پر ہماری لڑکیوں کو ہماری بچیوں کو ہماری نونحال بچیوں کو ہمارے بچوں کو ورگلایا جا رہا ہے ترے ترے کا چھانسہ دیا جا رہا ہے ترے ترے کی کوشش کی جا رہی ہے ترے ترے فسلایا جا رہا ہے ترے ترے پہلایا جا رہا ہے کیوں ایمان سے عقیدے سے دین سے قرآن سے حدیث سے برگشتہ ہو جائیں اسلام سے اسلام سے الگ ہو جائیں الگ ہو کر کے زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں میرے محترم مزرگو اور دوستو ہم سب کو شریعت کے اس پیغام کے ذریعے سے اپکھڑے ہونے کی ضرورت ہے یہ پیغام ایک ایسا پیغام ہے جس کے ذریعے سے ہم میں سے ہر ایک کو ہر ایک کو ہر ایک کا حق پہچان کر کے اس کا حق دینے کی ضرورت ہے اسی کے متعلق میں آپ حضرات کے سامنے ایک واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا سنا کر کے انشاءاللہ رخصت ہوتا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ دور حکومت آپ کا کتنا انصاف اور دور حکومت کا کتنا انصاف والا حکومت کتنی انصاف اور حکومت تھی آپ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مگر میرے محترم بزرگو اور دوستو اس زمانے کے اندر بھی اس زمانے کے اندر بھی ان کے دور حکومت کے اندر بھی ایک بڑھا باپ ایک بڑھا باپ ایک لاغر باپ ایک کمزور باپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا ہے اپنی شکایت پیش کرتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے امیر المومنین میرا بیٹا میرا بیٹا نوجوان ہے ہٹھا کٹھا ہے بہت ہی طاقتور ہے سب کچھ اس کے پاس ہے ساری چیزیں اس کے پاس ہے لیکن وہ میرے کھانے کا انتظام نہیں کرتا میرے پینے کا انتظام نہیں کرتا میرے پہننے کا انتظام نہیں کرتا میری رہائش کا انتظام نہیں کرتا میرے دواء کا انتظام نہیں کرتا میرے علاج کا انتظام نہیں کرتا بہت ہی ناہنجار ہو چکا ہے بہت ہی خلاف ورزی کرنے والا ہو چکا ہے ہر وقت میرا حق توڑتا رہتا ہے میرے حق بسلب کرتا رہتا ہے کوئی حق ادا نہیں کرتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آرڈر کیا حکم دیا کہ ان کا مقدمہ لکھا جائے ان کے بیٹے کو بلایا جائے دونوں کی بات آمنے سامنے سنی جائے گی دونوں کی بات سن کر کے کوئی فیصلہ دیا جائے گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر آپ کے بیان پر آپ کے ارشاد پر بیٹے کو بلایا گیا بیٹے کے سامنے باپ نے یہ کہا یہ میرا حق ادا نہیں کرتا یہ میرے لئے کھانے کا انتظام نہیں کرتا پینے کا انتظام نہیں کرتا کسی طریقے کی کوئی سہولت نہیں دیتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری باتیں سن لیا اور سننے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا باپ کا بیٹے پر حق یہ ہے کہ وہ تین چیزیں ادا کرے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ وہ ایسی بیوی کا انتخاب کرے ایسی خاتون کا انتخاب کرے ایسی عورت کا انتخاب کرے جو نیک ہو صالح ہو دیندار ہو قرآن کی پڑھنے والی ہو اس کے اندر دین اور رقیدے کی باتیں پیوست ہو ایسی عورت کا انتخاب کرنا ایک مسلمان شوہر کے لئے ضروری ہے واجب آج ہم میں سے بہت سے صاحب سروت ہیں بہت سے مالدار ہیں بہت سے جاہو جلال والے ہیں منصب والے ہیں ڈگریوں والے ہیں اگر ان کے سامنے یہ کہا جاتا ہے میری بچی قرآن کی حافظہ ہے میری بچی قرآن کی آلیبہ ہے میری بچی کو ایسے شوہر کی ضرورت ہے ایسے شوہر کی ضرورت ہے جو دیندار ہو جو عبادت گزار ہو میرے محترم بزرگا اور دوستو ایسی عورت کے بارے میں ایسی بچی کے بارے میں اگر کوئی پیغام دیا جاتا ہے تو بچے والا لڑکے والا یہ شرط لگاتا ہے تم شادی کے اندر کیا دوگے شادی میں کیا دوگے ہوائی جہاز دوگے یا کیا چیزیں دوں گے میرے محترم بزرگا اور دوستو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سب سے پہلا حق یہ ہے شوہر کا کہ وہ نیک خاتون کا انتخاب کرے آج ہم بچے والے بچیوں کا انتخاب تو کرتے ہیں لیکن مال کا انتخاب کرتے ہیں اس کے کتنا کھیت ہے اس کے کتنا جائداد ہے اس کے پاس کتنا بیک میلنس ہے وہ بارادیوں کے کتنی خدمت کر سکے گا اس اعتبار سے ہم اور آپ بچیوں کو تیہ کرتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا دوسرا حق یہ ہے کہ جب بچے کی ولادت ہو جائے اس خاتون سے بچے کی ولادت ہو جائے پیدائش ہو جائے دوسرا حق یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے اس کا اچھا نام رکھا جائے تیسرا حق یہ ہے کہ اس کی تعلیم و تربیت کا صحیح معنوں میں انتظام کیا جائے یہ تینوں چیزیں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے باپ کے سامنے بیان کیا تو بیٹے نے کہا امیر المؤمنین میں آپ کے سامنے ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ نے جن تین چیزوں کو میرے سامنے میرے والد کے سامنے بیان کیا ہے ان تین چیزوں میں سے میرے والد نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا میرے والد نے ایک بازاری خادون سے نکاح کر لیا میرے والد نے میرا اچھا نام نہیں رکھا میرا نام چھول رکھ دیا جس کے معنی پیخانے کے کھیڑے کے ہوتے ہیں اسی طریقے سے میرے والد نے میری تعلیم و تربیت کا انتظام نہیں کیا مجھے سکھایا نہیں مجھے پڑھایا نہیں مجھے والد کا حق نہیں بتایا مجھے والدہ کا حق نہیں بتایا مجھے قرآن کا حق نہیں بتایا مجھے حدیث کا حق نہیں بتایا مجھے کسی کا حق نہیں کچھ پتا ہے میرے محترم بزرگو اور دوستو میں اس واقعے کے ذریعے سے تمام حضرات کو تمام لوگوں کو خصوصاً ماں و بہنوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے موبائلوں کو غلط استعمال کرنا چھوڑ دیں نیک بننا شروع کر دیں قرآن کی تعلیم و تربیت کرنا شروع کر دیں قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیں اس موبائل کی گندی گندی حرکت سے باز آ جائے آج ہمارا بچہ دنیا میں آتا ہے تو اگر اس کے سامنے موبائل کو کھول دیا جاتا ہے وہ رونا بند کر دیتا ہے موبائل آرنٹ کر دیا جائے رونا بند کر دیتا ہے موبائل کو بند کر دیا جائے تو رونا شروع کر دیتا ہے یہ ہمارے اس وقت کے بچوں کی حرکات ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے ایسا اس لیے ہو رہا ہے میرے محترم مزرگوں اور دوستوں اور خصوصاً ماں اور بہنوں ہم نے حمل کی حالت میں ہم نے حمل کی حالت میں بجائے قرآن کی تلاوت کرنے کے بجائے تسبیحات پڑھنے کے بجائے نمازوں کی عادت ٹالنے کے بجائے نماز پڑھنے کے سکر و عذکار کرنے کے ہم نے باتشیت کے اندر لگایا ہم نے گھنٹوں باتوں کے اندر لگایا ہم نے بلا نکاح کے بلا نکاح کے بلا نکاح کے پروگرام ہو جانے کے ہم نے گھنٹوں بارہ بجے ایک بجے دو بجے تک باتے کرنا شروع کر دیا جس کا ندی جائے ہوا نکاح کے بعد جب ہمارے بطن سے ہمارے پیٹ سے ہماری ماں اور پینوں سے وہ پچھے دنیا کے اندر آتے ہیں تو وہ موبائل کے رسیہ ہوتے ہیں آپ ان کو کتنا سمجھائیے آپ ان کو کتنا سمجھائیے سمجھا کر کے آجز ہو جائیں گے مگر میرے محترم مزرگوں اور دوستوں ماں اور پینوں وہ سمجھ کے دینے کے نہیں ہیں سمجھنے والے نہیں ہیں جب تک ہم نہیں سمجھیں گے ہم اپنی عادتوں کو نہیں ختم کریں گے اس وقت تک ہمارے یہ بچے شریعت مقدسہ پر عمل کرنے والے ہو جائیں ایسا ناممکن ہے میں نے ایک حدیث آف حضرات کے سامنے پڑھی تھی اسی کا ترجمہ کر کے میں انشاءاللہ اپنی جگہ لیتا ہوں حدیث پاک کے اندر ہم سب سنتے رہتے ہیں کوئی نئی حدیث نہیں ہے کوئی نئی بات نہیں کہی جاتی ہے سب پرانی باتیں ہوتی ہیں یہ یاد دہانے کی جاتی ہے یہ تذکرے کیے جاتے ہیں یہ آپس میں مقالبہ کیا جاتا ہے تاکہ کسی بھائی کسی بہن کے دل کے اندر یہ چیز بیٹھ جائے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرو اولادکم بس صلاح اے لوگو اپنے بچوں کو نماز کا حکم کرو کب وہم ابناہ سبع سنین جبکہ وہ سات سال کے ہو جائیں آج ہم بچوں کو تافی لانے کے لیے سعودہ صلف لانے کے لیے دکان جانے کے لیے بازار جانے کے لیے سات سال کے عمر کے اندر بھیج دیتے ہیں بھیج دیتے ہیں جاؤ مہمان آگیا ہے فلا چیز خرید لاؤ جاؤ مہمان آگیا ہے چینی لے آؤ شکر لے آؤ چائے پتی لے آؤ دودھ لے آؤ اگر نہیں کہتے ہیں میرے محترم بزرگو اور دوستو تو نماز کے لیے نہیں کہتے ہیں اگر نہیں کہتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کے لیے نہیں کہتے ہیں نبی کا حکم ہے نبی کا ارشاد ہے مرو اولادکم بس صلاح اے لوگو اپنی اولاد کو نماز کا حکم کرو جبکہ وہ سات سال کے ہو جائے آگے اللہ کے حبیب نے فرمایا وَظْرِبُوهُمَ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرَ سِنِينَ اُن کی پیٹائی کرو جب وہ دس سال کے ہو جائیں آج ہمارا بچہ گھر کے اندر ایک پیالی توڑ دیتا ہے ہم اس کی ہٹی توڑ دیتے ہیں مار مار کے اس کو عدمرہ کردیتے ہیں اجیب طریقے سے اس کی سرزرش کی جاتی ہے نماز چھوڑنے کے اوپر نماز چھوڑنے کے اوپر مسجد نہ جانے کے اوپر ہم کچھ نہیں کہتے وجہ کیا ہے ہم خود نمازی نہیں ہیں وجہ کیا ہے ہماری ماں خود نمازی نہیں ہے وجہ کیا ہے ہمارا باپ خود نمازی نہیں ہے اس حدیث پاک کے ذریعے سے جہاں بچوں کو پیغام ہے کہ وہ نماز کے عادی بنے وہی ہم سب کو یہ پیغام ہے ہم اللہ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی ساری شریعت کے اوپر عمل کرنا شن کر دیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے بچوں اپنی بچیوں اور خود اپنی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے اللہ جل جلالہ وعمنوالہ اس اجلاس کو قبول فرمائے اللہ جل جلالہ وعمنوالہ اجلاس میں تمام شرکہ کی حفاظت فرمائے اور ان کے آنے کو قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين